اگر مجھے بلاؤ تو میں یہ قراص کر کے بھاگ کے آنگا آپ کو ملنے میرے بھائی محمد بھائی خوش ہو ماشاءاللہ ابو جان کا ایک کون یار آگیا یہ ابو جان کون ہے پہنچ چکے ہیں اور سلمہ روٹ کے واپس جا رہی ہے خیر ہے یار آ جائے گا ابھی جو میں ایک فیلنگ چیک کر رہا ہوں ابو کی جب یاروں سے ملتے ہیں وہ جو ان کے چہرے پر سمائل آتی ہے خوشی آتی ہے جس ماسی کے گھار امی والے گئے تھے ملنے وہ ماسی در دیکھو یہ گھوم رہی ہے کہتے ہیں بیمار ہے یہ بیمار ہو آپ کیا حال ہے اسلام علیکم میرے بیارے دوستو کیا امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کے فضل کرم سے میں بھی ٹھیک ٹاک تو جی دوستو ہمارا دوسرا ویلوگ جو ہے نا سٹارٹ ہو چکا ہے اس نے ایک دعا کے ساتھ کے جو میرے بین بھائی جو میرے دوست جو میرے اشتدار بیمار ہیں اللہ پاک انہیں شفاہی کاملہ اتا فرمائے اور جو لوگ جن پریشانی میں مبتر ہیں اللہ پاک انہیں سب کی پریشانیاں دور فرمائے بے اولادوں کو انہیں ایک سالے اولاد اتا فرمائے اور میرے سب دیکھنے والے بین بھائیوں پر اپنا رحم و کرم فرمائے آمین سوما آمین دوسرا ویلوگ سٹارٹ کا لیا ہے اور اس ویلوگ میں ابو جان کے یاروں دوستوں کو ملوائیں گے امی جان کے رشتہ داروں کو سلما کے رشتہ داروں کو سب کو ملوائیں گے مل جل کے شام تک پھر واپس آئیں گے گاڑی ریڈی ہے اور لے آتے ہیں سب کو تو پھر چلتے ہیں یہ دیکھیں گاڑی ادھر ریڈی ہے وہ آتے ہیں تو پھر چلتے ہیں ماشاءاللہ ابو جان کا ایک اور یار آگیا یہ ابو جان کون ہے خدا باشک ہے خدا باشک پتابی یار ہے آپ کا بچپن کا لنگوٹیا یار یہی ہے بلکل کرام ان پیچھو چھو پیوین یہ گنا کرام گئی بل سالے گھر جول ہے خدا دور رکھے خدا دور رکھے بیا کیا اللہ ابو ٹھیک 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 حالی طرح ٹھیک ہوگی دیو دوں ریکھیں جی یہ ہے یار آپ اس میں ابو جان کا یار خدا باشک یہ محمد باشک اور یہ خدا باشک گردہ کائنی ڈیوڑ دردہ یہ ہے تک پتا کہیں اس میں دسیاں ہاں دسیاں ہاں 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 بڑھوڑ بچے بٹا دے نا آپ ہاں بتائی کھڑے کھولا ڈیوڑ 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 چلو جی اپنے ایک دوست سے مل چکے ہیں ماشاءاللہ امی جان آپ بیٹھیں چلو آپ بھی بیٹھو چلو شاباز اب کھولو ایک منٹ شوڑ دو یہ دیکھو چلو بیٹھو 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 شاباز چلیں جی ابھی ابھی جہاں ابو جان کو اور دوستوں کے پاس لے چلتے ہیں ابھی پہنچ چکے ہیں ہم پھپپو کے گھر کے باہر اور میری پھپپو وہ دیکھو وہ آ رہی ہے پھپپو کہیں گئی تھی تو ابھی جو ہے نا چلو بیٹھا اتر ہو شاباز شاب اتر جاؤ اور پھپپو کو مل لو تو میں پھر جاتا ہوں موسن کو اٹھانے چھیک ہے ہاں یہ دیکھو جی اسلام علیکم ہاں میری پھپو کیا حال ہے بیٹھے ہاں بیٹھے ہاں بیٹھے مالتے ہیں پہلے صاحب مل لیں ابو کا پتہ ہے نا تو آپ کو ہے وہ بیٹا نہیں آدھا نہیں آدھا اچھا وہ دیکھو آپ کے لئے بہت بڑا سرپرائز ہے وہ دیکھو ماشا اللہ ماشا اللہ رونے دے ہمیں خوشی کے آسوں ہوتے ہیں یہ نکل جائیں تو صحیح ہوتا ہے خوشی خوشی دے ہنجوان خوشی دے ہاں ہاں کہتی ہے چلو میرے ساتھ گھار پھر میں وہ موسن کو لے جاؤں گا پھر آپ کو لے جاؤں گا ٹھیک ہے سلمہ آپ کو پکڑو میں جاتا ہوں پھر موسن کو لے نہیں ٹھیک ہے اب ابو کو پکڑ کے جاؤں چلو پری چلو پپو کے گھار چلو نانی کے گھار نانی بھی ہے دادی بھی ہے ہاں ان کی بہت رشتے ہیں ان کے ساتھ تو ابھی جانا میں چلتا ہوں یہ جا رہے ہیں دیکھیں میں حبیبولا کو میل لوں پھر پتہ نہیں ملتے ہیں یا نہیں ملتے ابھی وہ پسا ہوا ہے نا وہ بلائے گا اسے کوئی اتارنے والا آئے گا ٹھیک ہے میں ہیلٹ کراؤں آ جاتے ہیں یہ گننے کا توڑنے گئے تھے نہیں یہ اوپر کا جو گھاس گھاس یہ جانوروں کے لیے صحیح صحیح ماشاءاللہ اور سناو ٹھیک ہو بچے ٹھیک ہیں گھر میں سب ٹھیک ہیں ماشاءاللہ ایسے دعائیں جھٹتے رہو دعائیں لیتے رہو بزرگوں کی خاص طور پر بھکان چلا رہے یا چھوڑ دی نہیں ابھی نہیں چلتی نہیں ابھی نہیں چلتی بھول جاتے ہو یہ تو ہے ادھر کا یہ حساب ہے ایک بندہ اگر بھول بھی جائے تو اگلے دیتے ہی نہیں ہیں یہ کرتا ہے کہ میں ادھار کوئی لے بھی جائے تو مجھے تو پھر یاد نہیں رہتا وہ بندہ پھر دیتا نہیں یہ ہوتا تھا کہ ہوتل بھی ہوتی تھی سبزی اور پرچون وغیرہ سب یہ برہ بوتل گرمیوں کو لگا رہتا تھا لیکن وہ لوگ جو ہے نا پانچ سو کی سبزی یا کوئی چیز اندر سے لے آتے دوکان سے پرچون کی تو پھر جو ہے نا باہر کہتے تھے چائے بنا دے مجھے دیر لگ جاتے چائے بناتے ہیں وہ چائے کے تیس روپے بیس روپے دیتے اور پانچ سو کی سبزی کے دھول جاتے ہیں تو پھر میں نے کہا ایسے مزدوری میند کر کے وہ کھا لوں گا ایسے تو گھر کی ساری یہ تو ہے بندہ جب بھول جائے بھی ایک پانچ سو چھ سو ہزار کا ایسے نقصان ہوتا جائے تو کتنے دربرداشت ہوگا ہے ایسے لوگ نہیں ہیں جو انتے کہ خود با خود دے جائے وہ تو ڈوڑ دے ہیں بکس کو بلکل بلکل آج کل اللہ معاف کرے اللہ پاک ہدایت دے ایسے لوگ بھی باقی ہیں کہ وہ دیکھتے نہیں کہ یار اس کا کیسے گزر بسر ہوگا لیکن وہ اپنے حساب سے مقصان دے ہی جاتے ہیں چلو میں جاتا ہوں محسن کو لینے گاڑی ادھر کھڑی ہوئی ہے وہ آگے دیکھو بیل گاڑیاں بھی آگئی ہیں تو امیے ابو والے ادھر ہی ہیں پھر ان سے آپ گپ شپ کرو یہ گاڑیا آپ نہیں ہیں اسلام والی لے کے آیا ہوں یہ دیکھیں یہ بیل گاڑیا آگئی ہے یہ ان کو اب راستہ دینا ہوگا لو جی جس ماسی کے گھار امی والے گئے تھے ملنے وہ ماسی در دیکھو یہ گھوم رہی ہے کہتے ہیں بیمار ہے یہ بیمار ہو آپ یہ بیمار بندہ ٹردہ پھردہ ہو دے ہاں پھری کوئی لازہ ٹرناکی کوئی لازہ پھرناکی اچھا چاول لینے گئی تھی ہاں ہوت کی تھے یہ نو جوان فوت تھے ہون دی خرائے تھے ہوا خرائے اللہ پاک جنت میں علا مقام عطا فرمائے آمین سم آمین امہ آپ کو ڈھونڈ رہی ہے ادھر ادھر اس کو پہنچا آیا ہوں چھوڑ آیا ہوں پھر آپ ہمارے ساتھ چلو موسین آ جائے پھر گاڑی پہ چلتے ہیں کیا اللہ ٹھیک ہے ہی ڈھوئیاں اسے سارے گھر میں نا یہ تو گاڑی دیتے کو چہی جولداؤں ٹھیک ہے موسین آمینے والا کٹھے چہی جولداؤں اتھاں کے رمہ ہونے کو تو ملنی والا ٹھیک ہے موسین آمینے والا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ دا شکر سارے ہیں ٹھیک ہے موسین آمینے والا جولداؤں ٹھیک ہے چلو جی ماسی کو ہم ڈھونڈ رہے تھے ادھر ملنے گئی تھی امی اور ماسی ادھر گھوم پھر رہی ہے اس کو چلو ساتھ لے کے چلتے ہیں یہ چلو جی اب موسین آ جائے تو پھر چلتو اپو جان کا ایک اور دوست جانا ادھر پہنچ چکے ہیں ادھر ملتے ہیں وہ دیکھیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک منٹ ایک منٹ چھوڑ دیں اس کو آپ آ جائیں میں اس کو بند کر دے ہوں چلو جی یار کے پاس یار آئے میرا یار یہ ہی یہ ہی یار ہے نا ہاں ویری گوڈ کیا بات ہے اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم او میرے بھائی محمد بھائی خوش ہو تکڑے او ٹھیک ہو یہ ہے جی ابو جان کے ایک اور دوست ان سے ملواتے ہیں اور پھر باقی جو ہے نا دوسرا دوست ایک اور ہے اس کو ابھی کہتے ہیں کہ بلوانا ہے تو وہ بھی ساتھ رہتا ہے تو وہ بھی آجاتا ہے اس شاپ پہ آگے سامنے وہ ادھر ہوتا ہے اس شاپ پہ آئی ہے ان کا یہ ایک جیسے لگتے ہیں اس لیے پہچان نہیں ابو نجاز سلام کیا اس نے سلام کیا کہتا ہے یہ تو غلام محمد ہے ایسے بلایا ہے شلو ماشاءاللہ یہاں پہ دیکھیں جی ابو جان ایک اور دوست کے پاس بیٹھے ہیں باقی جو ہے نا دو سرے سے بھی ملواتے ہیں پھر سادہ جہاں ہی ٹائم تک کتھائی کے کوئی زیوان ہی نہیں تھیا اگو دیالا مہربانی کرے انشاءاللہ انشاءاللہ چاچو جان کہتے ہیں کہ یہ میرا پرانا یار ہے اور میرے ساتھ پڑھتا رہا ہے اب حال حوال لگے ہوئے ہیں ابو جان ابو جان یہ چاچو آپ کے ساتھ پڑھتے رہے ہیں ہاں جی کون سے سکول میں کوٹ رہتے ہاں جی واہ جی واہ کوٹ رہتا سکول میں پڑھتے رہے ہیں ماشاءاللہ اٹھاں کے سکولی سے کہنا ہوں دے ہیں ہاں جی شلو جی ماشاءاللہ ایک دوست سے ملوا دیا دو دوستوں سے مل چکے ہیں ابو جان اور ابو جان یاروں سے مل کے کیسا لگا اچھا لگا نا اچھا آپ کے یار بھی آپ کی طرح وہ دیکھیں بزرگ ہیں نا میں سمجھا کوئی جوان ہوگا آپ کا یار سب بزرگ ہیں چلیں جی ابھی جو ہے نا آپ آگے ایک دوست ہے ابو کا وہ موسن گیا ہے وہ دیکھیں اس جگہ پہ وہاں اس کی شاپ ہے بیٹے اس کے کی تو ادھر چلتے ہیں پھر اب اس سے ملتے ہیں یہاں سے ایک کو تو مل لیا اب دوسرے کی باری ابو کو جو ہے نا آج میں سارے یاروں سے ملواؤں گا پتا چلے ابو کو ابو کے یاروں کو بھی پتا چلے کہ ہمارا یار آیا ہے سپیشال ملنے کیسے پھر جب وہ چکر لگائیں گے تو وہ پھر اکھیں گے کہ محمد بخش بلوش ہمیں ملنے آیا تھا ہم بھی چلتے ہیں اس کو ملنے وہ نہیں آئیں گے وہ بھی آئیں گے جیسے جس کا چکر لگتا ہے وہ پھر آتا ہے چلیں جی ابھی جو ہے نا دوسرے دوست کے نہیں ہے وہ سامنے بیٹھا ہے چلو جی اب دوسرے چاچوں کے پاس چلتے ہیں اور ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ابھی جو میں ایک فیلنگ چیک کر رہا ہوں نا ابو کی جب وہ یاروں سے ملتے ہیں نا وہ جو ان کے چہرے پر سمائل آتی ہے خوشی آتی ہے اور جو باتیں کرتے ہیں اپنی پرانی باتیں تو بڑا ہی مزہ آتا ہے تو ابو جی نا ابھی دوسرے دوست کے پاس جا رہے ہیں اور دوسرا ایک اور بات ایک اور بات یہ کہ پھپو میری نا بیٹھی تھی تو میں نے نہ سوچا کہ تھوڑا سا ابو کو یہ بھی خوشی دے دیں تو میں نے ابو کو دیا میں نے کہا ابو یہ پانسو پھپو کو دو منی ہزار پر دیا میں نے کہا یہ پانسو ابو پھپو کو دو پانسو دو اس کے بچوں کو تو ابو جب بلایا کہ ادھر آ وہ گئی کیا کہتا ہے کہ یہ خرچی کے پیسے تو ابو کی چہرے پر جو سمائل تھی آئے آئے وہ دیکھنے والی تھی اتنی مزہ آیا نا مجھے آج تک مجھے اتنی خوشی نہیں جو ابھی ہو رہی ہے ابو کو خاصت اور یار ان کے ساتھ ملو آنے کو یہ دیکھیں ایک اور ابو جان کا دوست السلام علیکم بھائی جان کیا حال ہے ٹھیک ہو خوش ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابو جان کا دیکھو وہ دوسرا دوست او خیار او خیار کیا بات ہے کہتے ہیں کہ اگر مجھے بلاو تو میں یہ قرآس کر کے بھاگ کے آؤں گا آپ کو ملنے دیکھیں جی یہ ہے دوسرا دوست والیکم السلام والیکم السلام اللہ تک و باد رکھے آمین آمین اسلام علیکم چچو کیا خوش ہو آمین آمین بابا یہ ہے تواری ہربان یہ چلو یار ملو آئی تاوے جی سپیشل آپ کو ملنے آیا ہے نا جی جی حسان سمجھوں جی وہ تھا کے سی میں صرف اپڑے یاریں کو ملنا ہے ماشاءاللہ جی یہ ہے جی ایک اور دوست ابو جان کے تو ان سے بھی گپ شپ کرتے ہیں پھر ملتے ہیں دوستو چوک بستی اللہ باکش وہاں پہنچ چکے ہیں یہ ہے بستی اللہ باکش کا چوک اور یہ اندر بزار کو جاتی ہے روڑ یہ میر ہزار کی طرف جاتی ہے میر ہزار ہو گیا کوٹ ادو والے ادھر سے آتے ہیں تو یہ پیچھے جو ہے نا یہ وہاں پہلے یہ گیا ہوا ہے یہ دیکھیں گیس لنڈر والی شاپ ہے ملک شاپ یہ ملک شاپ نہیں اس کے سینٹر والی ہے وہ جہاں موسن کھڑا ہے یہ ادھر سے گیس بھروارا ہے یہ یہ کھڑا ہوا ہے یہ ادھر سے گیس بھرواتا ہے اور ہم جو انہیں ادھر اکے ہوئے ہیں یہ دیکھیں روڑ کے اوپر اور میرے ابو جان جو ہے نا وہ اپنے یار کا آپ کہتے ہیں کہ ابو جان پھر بزار میں ہے وہ بزار گاڑی تو نہیں جائے گی پھر اب کیا ہوگا وہ جگہ دکان دیکھی ہوئی ہے آپ نے بزار کے اندر ہے تو وہ دکان دیکھی ہوئی ہے یا وہ بندہ اس کا گھار ہے یا دکان ہے اس کی دکان ہے اچھا گھار نہیں دیکھا اچھا چل لو پھر ایسا کرتے ہیں نا پھر ادھر گاڑی کھڑی کر کے نا پھر پیدل چلے جائیں گے اندر بزار میں ٹھیک ہے آپ کے یار کو تو ملوانا ہے نا جیسے کیسے صحیح ہے ابھی تو آپ بیٹھو ابھی ابھی نہیں جاؤ وہ گیس بھروا کے آ جائے پھر چلتے ہیں ٹھیک ہے اچھا کیسا لگ رہا ہے یاروں سے مل کے اچھا لگ رہا ہے نا یہ بھی ہے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کے یار بھی وہ اسی طرح ہی ہیں مطلب کہ بزرگ بڑی عمر کے جیسے آپ سے بھی بڑے بڑے ہیں مجھے تو آپ سے بڑے لگتے ہیں آپ کی عمر کام لگتی ہے ان کی زیادہ لگتی ہے اس طرح ہی ہے سوچ لیا کدھر جانا ہے وہ میں نے سوچا ہے کہ ادھر بزار میں چلتے ہیں بزار جہاں تک گاڑی جائے گی جائے گی پھر آگے پیدل چلیں گے اس طرح کرنا پڑے گا پھر اببو کو ایسا ایسا چلتے چلاتے چلاتے پہنچ جائیں گے دونڈنا پڑے گا کیونکہ ادھر رکشے وغیرہ تو ایسی کوئی چیز ہے نہیں کہ بزار کے اندر جو جائے تو پھر صرف بزار میں بائک جا سکتی ہے راستہ بہت کام ہے چھوٹا سا راستہ ہے ادھر سے موڑ کٹ کے چلے جاؤ ادھر سے راستہ ہے پکا جاتا ہے چلو جی پھر ادھر سے موڑتا ہے چلو چھو 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 مجھے بتاتے جانا اور میری ویڈیو جانا ابھی تک اپلوڈنگ پہ لگی ہوئی ہے اسی موبیل پہ جہاں جس کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے اندر ویڈیو اپلوڈ بھی ہو رہی ہے تو ابھی تک نہیں ہوئی تین باج گئے ہیں ٹیم کافی لیٹ ہو گیا ٹیم بہت زیادہ ہو گیا ہے تو ابھی جو یہ ایستہ ایستہ ہوتی رہے گی جب تب وہ بھرائی کرے گا ہاں تو پھر ہم آ جاتے ہیں چلو جی چلیں جی پہلے چلتے ہیں اببو جان کے یار کے پاس دھونڈتے ہیں اس کو آج اس کام کے لیے آئے ہیں وہ تو کر لیں پہلے ٹھیک ہو گیا فینلی واپس جا رہے ہیں ہم کیونکہ اببو کے یار کے پاس جانے کا نا راستہ نہیں ہے راستہ باندھتا ٹرالیاں تھی آگے تو یہاں سے پھر بہت سارا آگے مطلب کے جانا ہے تو راستہ باندھتا تو پھر اببو نے کہا کہ چھوڑو چلو پھر کبھی زندگی رہی تو پھر ملیں گے ابھی جو ہے نا آپ اور باقی جو کام ہے وہ کرو آپ پھر واپسی دوبارہ جا رہے ہیں یہ دیکھیں تو ابھی سکولوں کی ہوئی ہیں چھوٹیاں بچوں کی ابھی چھوٹیاں ہوئی ہیں چھوٹیاں نہیں چھوٹی تو سب سکولوں میں چھوٹی ہوئی ہے ابھی اور راستہ جو ہے نا بلکل ہی جام آگے بھی وہ تھا ٹرالیاں تھی اور ادھر سے رکشے وغیرہ تو یہ اس طرح دیکھیں یہ راستہ ہے تو ابھی واپس جا رہے ہیں ادھر جا کر پھر انشاءاللہ جو ہوگی وہ بھی آپ لوگ کو شیئر کریں گے کیونکہ ابھی کچھ چیزیں بھی لینی ہیں اور گاری گاری کا پنچر بھی لگوانا ہے تو وہ بھی لگواتے ہیں انشاءاللہ کیونکہ ایسے پھر ہوا نکل جاتی ہے تو اچھا نہیں لگتا کہ پھر ہوئے نہ ہو کہ پھر پھر سے کھڑ رہے ہیں کہیں تو چلتے ہیں پھر آگے چوک اللہ باستی کا چوک ہے مین چوک پہ جا رہے ہیں ابھی یہ بزا رہے ہیں دیکھو راستہ کیسے ہے اس کا باستی اللہ باستی چوک پہ پہنچ چکے ہیں اور ادھر سے مچھلی کا ریٹ پوچھتے ہیں یہ دیکھیں ادھر ادھر سے ریٹ بھی پتا کرتے ہیں اور کیا ریٹ ہے کیا ریٹ پتا ہے اسلام علیکم بوس کیا حال ہے ٹھیک ہو خوش ہو کیسے ہے ریٹ کیا ہے یہ پانچ سو روپ ہے یہ پانچ سو روپ ہے یہ دریا کی ہے خارم کی وہ کہتا ہے خارم کی ہے میں نے پہلے کہا ہے خارم کی ہوگی دریا کی در نہیں ملے گی وہ دریا پاری ملے گی یہ خارم والی ٹھیک رہے گی چلو یہ پانچ سو ہے وہ اس کا ریٹ الگ ہے جو پھر جون سی بھی لے ہو یہ لینی ہے وہ لینی ہے دیکھتے ہیں جو اچھی لگے گی وہ لینی ہے کیونکہ آپ کے ابو نے مجھے بولا تھا نا کہ میرے خاص جاتی کیا مچھی نہیں لے کر آئے وہ مچھلی لیتے ہیں گاڑی کا بھی وہ دیکھے ہوا کام ہوئی کھڑی ہے پھر اس کا بھی ہوا اٹھائٹ کرواتے ہیں پنچر کا پتہ کرتے ہیں چلیں جی ادھا سے لیتے ہیں پھر رش یہ دیکھیں اس چوک رش بہت زیادہ ہوگا مین چوک ہے نا یہ اللہ بس بستی کا یہ دیکھیں وہ میرا سکول جو تھا نا آٹھ کلاس والا وہ ادھر بیلے والا ہے اس جگہ پہ میں ادھر پڑھتا تھا ہائی سکول میں جو نائنث کلاس میں آیا تھا ادھر ہی میں آتا تھا ادھر اپنی بستی سے سائیکل پہ تو ابھی جو نا ادھر سے مچھی لیتے ہیں پھر ملتے ہیں گاڑی کی ہوا صرف بھروالی ہے اور پنچر جو نا وہ نہیں لگوایا کیونکہ یہاں سوئے والا پنچر لگاتے ہیں تو اسلام بھائی وہ میرے خیال سوئے والا نہیں لگوا تھا اس سے ٹیر ہوتا ہے خراب تو وہ جتوئی میں لگتا ہے تو پھر ادھر لگوائیں گے اور باقی جو ہے نا مچھلی وغیرہ یہ سمان سارا ہو گیا ہے گیس بھروا لیا سارے کام فینل ہو گئے اور میرے یار جو ہے نا اپنے ایک یار کو نہیں مل سکا اس کے لئے میرے سونے شہزادے ماذرت کیونکہ راستہ آپ کے سامنے تھا آپ نے خود دی بولا چال واپس لے جا تو باقیوں کو مل لیا ہے ماشاءاللہ تو ابھی جو ہے نا اب نکلتے ہیں واپس گھار کی طرف ان کا جا کے پتہ کریں ان کا کیا بنا ہے باقی ابو کی جو ویش تھی الحمدللہ اپنی طرف سے فول کوشش کی ابو کے یاروں کو ملوا لیا گاب شاپ ہو گئی ہسی مزاگ بھی ابو کے ساتھ انہوں نے کی ابو نے بھی ان کے ساتھ گپیں لگائیں اور ابھی جو ہے نا ہم واپس جا رہے ہیں اب اپنے گھار کی طرف یہ روڈ ہے میری الٹی سیڈ پہ جہاں سے میں آ رہا ہوں یہ میرہزار کو جاتی ہے کوٹہ دو میرہزار ادھر جاتی ہے اور یہ روڈ جو ہے نا یہ سیدھی جاتی ہے جو تو ہی گریڈ چوک پھر سیدھا آگے اللی پور پر مٹ چوک اللی پور پھر اس طرح یہ چلی جاتی ہے تو ہم جو ہے نا ابھی اب واپس جا رہے ہیں اپنے گھار کی طرف اور یہاں پھر یہ دیکھیں گنے کی یہاں بھی ہیں لیکن گنے کی فصل ادھر کام ہے یہ دیکھیں ٹرائلین لوڈ کر رہے ہیں یہاں پر زیادہ تردوسری فصلیں ہوتی ہیں گنے والی فصل کامی ہوتی ہے اور ٹائم دیکھیں سورج کو دیکھیں وہ اثر کا ٹائم تقریباً ہونے والا ہے یہ اثر ہو گئی ہے ابھی نہیں ہویا میں نے ازوانی نہیں سنیے بھی تک تو آگے چلتے ہیں پھر اور ویڈیو میں نے اپلوڈ کر لی ہے باقی شام کی شام یہ والی ویڈیو دیکھیں گے بعد میں اور یہ جو پندے بیٹھے ہیں نا یہ والے یہ دیکھیں یہ دمبوں والے دمبے جو باہر خاص طور پر اسلام آباد پنڈی ادھر دمبے کھاتے ہیں وہ دیکھیں وہ کھوتے ہیں دمبے سمجھا لیکن ان کے دمبے ہیں ان لوگوں کے یہ دمبے لے کر آئے ہیں چرنے کے لئے بیجے ہوئے ہیں یہ دمبے والے ہیں سب پھائی لوگ یہ دمبے لے کر آتے ہیں اور یہ جو ہے نا اب ہم جا رہے ہیں اور یہاں پر یہ ایک پتھا ہے ہیٹوں والا اور ہم وہ جو لگے ہوئے ہم ادھر سے ایسے تارن لے لیں گے چلیں جی اوکے ہو گیا ابھی جو ہے نا چلتے ہیں پھر گھر کی روٹین دکھائیں گے حسین کو جو ہے نا گھر چھوڑ کے نا ابھی ہم آ گئے ہیں سلمہ کے امی اببو کارج یا سلمہ والوں کا جو پہلے پرانا گھر تھا جہاں ہماری برات آئی تھی اسی گھر یہ گھر سلمہ کی جب شادی ہوئی وہ کمرے اس جگہ پہ پھر مجھے کہا ادھر سے کہ اس جگہ سے بھی ادھر اس جگہ پہ باز کھڑی تھی اور ادھر سے دروازہ تھا اس کا کہتے کہ سلمہ کو اٹھا کے اس جگہ پہ ادھر اوپر بٹھاؤ یہاں سارا ایک تو گاند پڑا تھا جیسے ابھی تک بھی پڑا ہے اور یہ جگہ دیکھیں یہاں سے یہ بھی تھا کہ تھوڑا سا پیر سلپ ہوتا تو نیچے گر جاتا نہر میں تو یہ اس وقت پانی بھی چال رہا تھا میرے خیال تو ادھر باز رکی ہوئی تھی یہاں پہ آئے تھے اور ساپ جو ہے جیسا کہ ہمارے ہم بٹھاتے ہیں ساپ براتیوں کو تو ادھر ساپ کو بٹھایا تھا اور ادھر روٹی چاول کھلائے تھے ادھر بٹھا کے اور ادھر سے دروازہ تھا اور ادھر چلے جاتے تھے اب یہ نئے بنے ہیں جن کو بیچا ہے تو انہوں نے یہ نئے بنے ہیں وہ پرانے ان کے کمرے وہ ہیں یہ والے جو یہ ہوتے تھے تو ابھی جو ہے نا ہم آ چکے ہیں ادھر اور منشی کے گھر جا رہے ہیں ابو میرے یار نے اپنے دوستوں کو تو مل لیا اب باری ہے کس کی اب کس کی باری ہے اب میرے رشتہ داروں کے باری ہے آہ ہیں چلیں جی ابھی جو ہے نا منشی کے گھر چلتے ہیں کیونکہ باقی صاحب تو چلے گئے ہیں ہم دو ہی بچے ہوئے ہیں یار جو ایسا سلوڑک رہے ہیں ایسے ایسے ٹورتے پھرتے چلتے پھرتے 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 پھر جا رہے ہیں تو یہ جو ہے نا گلی یہ سیدھی جائے گی منشی کے گھارے ہیں اور منشی کا بھائی جو ہے نا یہ دیکھو سپیٹ لگا کہاں جا رہے ہو یہ ادھر دکان پر دکان پر جا رہے ہو میمان آگئے ہیں دیکھ لو جب میمان آتے تو پھر سپیٹ ہوتی ہے والیکم سلام کیا حال ہے ٹھیک ہو خوش ہو تب یہ ٹھیک ہے سارے گھر والے آگئے ہیں چلو جی ہم بھی چلتے ہیں پھر راستہ ہے نا چلو ٹھیک ہے چلو جی کیونکہ یہاں پر ایک تو سولنگ ڈلی ہوئی ہے ابو پائر ذرا اوپر کرنا کیونکہ یہ نیچے چپک جائے گی سولنگ تو ڈلی ہوئی ہے یہ دیکھیں لیکن وہ آگے ادھر نالیاں بنا دی ہیں انہوں نے سولنگ کے اوپر تو راستہ خراب ہوتا ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں یہ ہے جی سلمہ والوں کے ایک پرانا گھر جو تھا یہ یہ کمرے ہیں اور اب جو ہے نا یہ ابھی تک بھی ہیں یہ تو ہم بھائیں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں اتنا پرانے یہ گھر تھا ابھی تک بھی ہے تو وہ سامنے جو ہے نا یہ نالیاں ہیں دیکھو اور سامنے منشی کے گھر تو ابھی جو ہے نا ادھر چلتے ہیں پھر وہاں جا کر جو روٹین ہوگی انشالشیر منشی سلطان کے گھر منشی آمیر سلطان ان کے گھر پہنچ چکے ہیں اور ابو جو ہے نا کہتا ہے یار چھاڑ دے مجھے ادھر ہی بیٹھنا ہے تو چلو آپ ادھر ہی بیٹھ جاؤ ادھر دھوپ ہے ادھر شاہوں پہ بیٹھو گے آنگی چلو جی ابو تھک چکے نا سانس چڑھ جاتی ہے ادھر سے پیدل آئے نا اس لیے آپ سانس چڑھ جاتی ہے چلو آپ ادھر ریلیکس کرو اور وہ جو بھی ہیں وہ آپ ادھر ہی آکے ملیں گے ٹھیک ہے کیونکہ وہ ویڈیو میں تو نہیں آتے مجھے خود کو بھی یہاں پر کنٹرول کرنا پڑے گا کہ کہیں تپک نہ پڑے کوئی ویڈیو میں ابھی جو ہے نا باقی ہماری فیملی آئی بیٹھے ہیں ادھر سارے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی گپ شپ ہو رہی ہے اب وہ کوئی ادھر بٹھا دیا اور ان سے جو ہے ملتے ہیں آئے تو دیل پتہ ہے کیا کر رہا ہے میرا میرا دل کر رہی ہے جیسے منشی کے بیگم ہو گئی فرمان کے بیگم ہو گئی آپ کی بہن ہو گئی ایسے ویڈیو ایسے گھما دوں سب کو دکھا دو ویڈیو فیرل کر دوں چلیں جی اسلام علیکم سہرہ کی وہ گھر والی ہے با جی با چلیں جی ملتے ہیں پھر گھر پہنچ چکے ہیں اور سلمہ روٹ کے واپس جا رہی ہے خیر ہے یار آ جائے گا نہیں اب اتنی دور سے انسان آئے اور ان کو پتہ بھی ہے گھر میں مہمان آئے بیٹھے تو ان کا حق بنتا ہے وہ جلدی سے گھر آئے لیکن دیکھو وہ اب ادھاری کوئی کام بھی نہیں ہے ایسے جیسے وہ فضول ہوتے ہیں وہ والا تو پھیری طرح بیٹھنے کا کوئی فیدہ نہیں ہے اب بھر چلتے ہیں ہاں وہ پھر باقیوں کو جن کو ہم نے ملنا تھا مل لیا میں نے اپنی بہن کو مل لیا ہے اچھا آپ کوئی آئے یا نہ آئے اب ہم چلے جاتے ہیں گھر اور کیا کریں گے یار ایسے چھتنا نہیں لگتا نہیں جب ہمارے گھر مہمان ابھی گھر بھی نہیں پہنچتے تو میں کیسے آپ کو کہتے ہوں آگے مہمان ابھی دور ہوتے ہیں میں کہتے ہوں آپ پہلے گھر پہنچو پہلے گھر پہنچو یہ ہوتا ہے نا یہ بھی ہے آج میرے بھانجے نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا آج سلمہ کے ساتھ مونچی کوئی طرح میں راستے میں ملا اچھا اس کو بھی اس کو میں نے کال کی وہ والی بال پہ گیا ہے اس کو میں نے کہا ہے کہ ہم آپ کے گھر جا رہے ہیں تو پھر بھی وہ چلا گیا دیکھ لو یہ دونوں کے کام دیکھ لو دونوں دیکھ رہے ہیں ویڈیو تم لوگ انہیں اچھا نہیں کیا اور یہ روٹ کے جارے چلو روٹ ہو نہیں خیر ہے کوئی بات نہیں ہم بیٹھ جاتے کوئی در اپنی بہن کے ساتھ گرشپ لگا اگر آ جائیں گے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر ہم چلے جائیں گے پھر ان کو بولیں گے کیسے پری صحیح ہے نا ہم تو ہمارے بچے بھی کہتے ہیں سب کہتے ہیں اب جو ہے نا چلتے ہیں گھار چلتے ہیں یہاں پر سب مو ہی نہیں دیتے اس کو یہ نا میں نے ان کو کہا بولی کس کے گھر جا رہے ہیں میں نے کہا آپ کی خالہ کے گھر کہتے ہیں کون سی والی خالہ میں نے کہا وہ ایک خالہ ہے نا آپ لوگ کی بڑی بڑی خالہ کہتے ہیں مونشی کے گھر مونشی بھائی کے گھر مونشی بھائی کار کر کے ادھر آئے ہیں اور ہمارے بچے اور مونشی بھائی مل نہیں رہا تو ہم گھار چلتے ہیں صحیح نہیں پری نہیں 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 چلے چلے ہاں کہتے ہیں چلے چلو جی چلو ابھی رک جاؤ گاپ شاپ کرتے ہیں وہ کچھ چیز مگائی ہے چلو اپنی بہن کا دل رکھ لو لڑکوں کا کیا ہے وہ تو لڑکے ہوتے ہیں آپ نے اپنی بہن کو ملنا تھا اس کا دل رکھنے کے لیے کوئی بات نہیں رہنے دو ابھی نہ جاؤ پھر پھر جب وہ آئے اس کو سنانا اس کو تو سنا ابھی آپ کی بہن کا دل ٹوٹ جائے گا اور یہاں پر یہ جانور رکے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے نا مزے کی ہے یہ چھوٹی چھوٹی میم نے بھیڑ بھیڑ بھیڑوں کے بچے بھیڑوں کے بچے بھیڑوں کے بچے بھینس کے بچے بھینس کے بچے میں تو بھیڑ بھینس نہیں بھینس نہیں بھینس نی بھینس ہے رہیں بکری ہے وہ گائے ہے اور مانجày کوئی نہیں چلو جی صحیح ہو گیا اور یہاں دیکھیں محول اور دیشی محول مونشی کا گھار اور جو ہونا مونشی کا وارٹ لگنے والی ہے اب اس کی خالہ کی طرف سے اس کی امی تو دیکھ رہی ہے اور میرا یار جو ہے نا اب تیری خیر اب سکون میں ہے یاروں کو مل کے دیکھو تو صحیح کیا بات ہے چاہے تک یہ کو ایسے رکھ کے سویا ہوا ہے اور یہ فروٹ آگئے ہیں منشی کی بیگم دے گئی ہے تو یہ فروٹ ابو جان جو ہے نا کھا رہے ہیں کیوں نہیں کھاتے اچھے نہیں ہیں اچھے ہیں تو چلو پھر کھاؤ یہ کھائیں اور امی جان کو بھی دیکھیں ان کو بھی دے دیا ہے آپ کو مل گئے ہیں واہ جی واہ گوڑ ہو گیا چلو جی علشبہ آپ کو بھی مل گیا کیلہ ہاں واہ جی واہ کھاؤ کھاؤ چلو جی ان کو ختم کر لیں پھر چلتے ہیں اے دولن کا کمرہ ہے دولن کا کمرہ ہے ہاں ہاں جی آپ کیلے سیب کھا رہی ہو اچھے یہ بتاؤ ادھر ساب کے ساتھ مل لیا کیسا لگ رہا ہے لکو شادی تھے ایسا سے ہاں 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 ٹھیک ہو گیا ہمینہ جو ہے نئی ویڈیو میں آئی ہوئی تھی میں نے کہا یہ سبھی گف شب کرا لیں یہ جو ہے ادھر آئی ہے پوری بستی میں گھوم پھر رہی ہے ہاں دعا کرنی ہے مام کی تا دعا کرنی ہونا کامی یا کاملا گونی ہے انشاءاللہ خواہ خواہ چلو جی یہ بھی در خواہ رہی ہے اور بچے یہاں پر یہ دیکھیں مریم بھی آئی ہے لیری گوڑ آ گئی ہے چلو آپ کھاؤ غصے کو پرو بائی بائی پھروڑ کھاؤ اس کے بعد پھر دیکھیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گوڈ ہو گیا رومیسہ اور کنزہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں یہ اچھی ہیں بھائیوں سے تو یہ بہنیں اچھی ہیں یہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں آپ لوگ کھاؤ میں دو کھا رہی ہوں دو کھا رہی ہوں چلو کھاؤ کھاؤ ہو گیا کیا ہو گیا میرے بھاکچے کے کام دیکھو جیسے ہی آیا جھاڑو خود اٹھا لیا میں نے دو کھاؤ اس کو دیکھو اس کی جو بیگا میں نے وہ خود بھاگتی آئی چھڑوانے کے لیے وہ مجھ سے چھوٹا ہے میں اسے بڑی ہوں اس کی کھالا ہوں اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا وہ آج ہمارے ساتھ بہت بڑا دوکھا کیا ہے میں جو انا دوکھ ہو رہا ہے اس لئے جھاڑو اٹھا لیا ہے ملا بھی نہیں وہ اندر بھاگیا اس کو پتایا کہ جھاڑو اٹھایا ہوا ہے تو پھر مار نکل لیا ہے اس لئے وہ بھاگ کیا یہ کہتی کہ آپ گئے آپ گیا جھاڑو کے ساتھ مارے گی آج 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 تجھ سے پوچھتی ہے آج کیسے نہیں آتا تو مجھے پتا ہے پتا ہے نا آج 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 کافی دیر کا یہ انتظار کر رہی ہے انڈ ہے نا آج تیرا انڈ ہے آج 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 آپ کی خیر نہیں ہے یہ دیکھیں کتنی کتنی دیر ہو گئی بیٹھے انتظار کرتے ہیں دو گھنٹے ہو گئے پورے دو گھنٹے مرے پاس سواری نہیں تھی آپ نے کال کی پہلی پہلی تو میں نے اس کو کال کی سویل بھائی میرا بھائی نہیں مجھے پہلے یہ بتاؤ اتنی دور سے جو مہمان گھر پہ آ جائے وہ گھر والوں کو بھی پھر بلائیں کہ آجو ہم آپ کے گھر آکے بیٹھے ہیں یہ مجھے بتاؤ میں نے کہا یہ کافی دیر لگا کہیں گے سلیمان بھائی کہاں گیا ہے اب سلیمان بھائی آپ نے بھائیوں کا ڈھونڈ رہا ہے کہ مجھے آکے بچائیں گے یہ یہ میں تو نہیں ملتا ہوں آجا آجا ملے ابھی ملو گے مل نہیں آنا مجھے ٹھیک الحمدللہ وہ روٹھی ہوئی ہے بس اس کو مناؤ میں راضی ہوں خالا جھارو کے ساتھ ہی ہے خالا اب ملنا ہے یا جھارو کھانا ہے خالا خالا زیادتی ہے آپ کی آپ نے اچھا نہیں کیا اس کے ساتھ وہ بیچاری انتظار میں تھی اچھا میری غلطی ہوگی خالا یہ پہلی غلطی ہے اس لئے ماف کر رہی ہوں ماف کر دیا آگے نہیں کروں گی اب جھارو ہٹا تو ڈڑا ہوا ہے غلطی کروں گا نہیں ہاں صلاح اللہ ٹھیک 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 ہمیں خود کو احساس آگیا کہ آپ جوان سارے ہو بڑے سارے ہو بچے تو نہیں ہو کہ آپ سمجھانا پڑے ویسے آپ کی پہلی پہلی جو کال آئی نا میرے پاس سواری نہیں تھی میں نے بہت سواری ڈھونڈی میں نے کہا جانا ہے چانا لیکن سویر بھائی نے ہم جا رہے ہیں گھر کافی دیر کے آئے ہوئے ہیں اب اسے ملو 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 جی ہاں اب اتنا ہی کافی ہے ہاں اتنا کافی منشی کے گھر سے ہو کے آگے ہیں وہ تو نہیں آنے دے رہے تھے لیکن مجبوری ہے کہ صدرہ کی کالیں آ رہی تھی کہ وہ فیس جو لے آئے ہو وہ مجھے پکانی نہیں آتی نہ کسی کو بھی نہیں آتی جس طرح مطلب پکانی ہے بھائی نے بولا ہے اس طرح کی تو آج جو ہے چاند کی بھی دو طریق ہے یہ دیکھیں رات بھی دکھایا تھا تو آج چاند کی ہے دو طریق اور ہمارے گاؤں کی شام رات کا مطلب مغرب کا ٹائم ابھی ہونے والا ہے یہ دیکھیں ماحول اور بچہ پالٹی ادھر آگئی ہے آپ بھی آگے ہو چلیں اس کو نیند بھی آگئی ہے چلیں جی گاری میں نے ادھر کھڑی کر دی تھی یہاں پہ تو ابھی جو بیٹھو 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 ب ہم پہنچ چکے ہیں واپس گھر موسن کے گھر موسن کے گھر پاں پاں کے گھر جہاں پاں پاں ہوتی ہے اور سردار نے جرسی پہن لیا اور کھن رہا ہے سر کو کیونکہ آج یاروں کو ملا ہے تو آج اپنے دماغ کو فریش کر رہا ہے خوج لی کر کے ایسے نا سردار آج کا دن کیسا گزرا یاروں کے ساتھ بہت اچھا میری طرف دیکھو آپ خوش ہو چلو جی شکر ہے ابو جان کا آج بہت اچھا دن گزرا اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میں نے کیا بولا ہے ہلو میں نے کیا بولا ہے روٹی کھاؤ کھاؤ جی میں ویڈیو بنا رہا تھا آپ لوگوں کی مجھے کیا پتا روٹی کے ٹائم ویڈیو نہیں بناتے چلو جی ان کی ویڈیو نہیں بناتے یہ گفتہ کر جاتے ہیں اور جو ہے نا اس کی ویڈیو بناتے ہیں بی بی کی اوہ بی بی دیکھو یہ دیکھو اس کو کیا ہے کیا ہے کیا ہے نیچے جانا ہے نئی نیٹی ہے نیچے اچھا وہ آپ کی انتظار میں مچھلی پڑی ہے کہتے ہیں کہ مچھلی اپنی کرو تیار اچھا خانی ہے تو تیار کرو نہیں تو جاؤ انشاءاللہ آپ بھی تیار کر دیتے ہیں دو منٹ میں تیار کر دیتے ہیں یہ کیا بات ہوئی ماشاءاللہ جی یہ ریسپی تھی جیس کے لیے ہمیں سپیٹ لگانی پڑی اور یہاں پر جو نا یہ ریڈی کر رہی ہے سلمان خان اور یہ ہے فش اور ساتھ میں دھنیا مثال وغیرہ کاٹ رکھے ہیں بس اب جو ہے نا یہ شروع ہو رہی ہے پکانے لے تو اب دیکھتے ہیں کیسا پکتا ہے یہ چوکی اٹھا لو نہیں تو پھر ہمیں نہ کہنا چلو جی اب جو ریڈی کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں آگے کا محول یہ آج لکڑیوں پہ پکے گی یہ تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے اندھیرہ ہو گیا ہے تھوڑا روشنی ہوتی تو بہت بھی محول بنتا محول ایسے بھی ٹھیک بنے گا انشاءاللہ ہاں جی ہاں جی امی جان آیا آیا ماشاءاللہ جی یہاں پہ کچھ مچھلی فرائی ہو چکی ہے اور کچھ ادھر ہو رہی ہے یہ فرائی اور کچھی جو ہے نا یہاں پہ رکھی ہوئی ہے مسالہ لگا کے ابھی جو میں اس کو فرائی کیا جا رہا ہے فرائی کرنے کے بعد پھر کیا ہوگا پھر مسالے کی ہوگی بنائی مسالے تیار کریں گے گرے بھی بنائیں گے پھر یہ ڈال دیں گے پھر یہ ڈال دیں گے پھر یہ ڈال دیں گے چلے بھی پہلو جی ہماری باس اتنی سی سیسی پیتی بتائی دی بان گئی چلو کھاتے یہ مجھے بتا دو اس کا جو ہے نا وہ شوربہ کتنا رکھنا ہے زیادہ رکھنا ہے کہ کم رکھنا ہے وہ شوربے والی سرکار بیٹی ہے اس کو پوچھو جتنی بولے پورا کڑھا بولے پورا کڑھا بنا دو شوربے میں نہاتا بھی رہے پیتا بھی رہے پھر یہ نہ بولنا کہ انہوں نے اچھی نہیں بنائی کیونکہ اگر یہ میں شوربے سے پھول کروں گی نا اس کڑھا کو پھر وہ مچھلی نہیں ہوگی پھر وہ ٹوپی لگانے والا ہوگی پھر یہ نہ ہو کہ زندہ نہ ہو جائے پھر کنڈیاں لے آئیں گے جیسے دریا سے پکڑتے ہیں میں سے کڑھا سے پکڑیں گے ہاں اس طرح ہے اس کی جو ہے نا بوٹی دھونے نہیں نہیں تینشن نہ لو بھائی شوربہ پیتا ہے تو سارا شوربہ پی لے گا باقی مچھلی بجے ہنکا لے نا پھر جو ہے نا ساری فش ہماری تلائی ہو چکی ہے اور یہاں پر بن رہی ہے گریبی مسالہ پیازوں کا یہ بنائی ہو رہا ہے اب اس کے بعد اس کو ڈالیں گے اس طرح پھر بن جائے گی پھر کھائیں گے بہت ساری چیزیں ڈالنی ہے یہ دیکھیں یہ ہے جس سوکا دھنیا یہ سوکا دھنیا یہ بھی ایڈ کرنا ہے سوکا دھنیا اور لسن اور یہ ہے میتھی میتھی بھی ڈالنی ہے ہری میتھی تازی تازی یہ بھی ڈالنی ہے اور یہ دھنیا ہو گیا اور لال میریچ اور نمہ پہ یہ ساری چیزیں ڈالنی ہے نا بھی ٹھیک ہو گیا یہ صرف ابھی مسالہ پھڑک رہا ہے اکنے چیزیں ماتے ڈالو کیونکہ خیش جائنم کڑائی سے باہر رہا جائے در کے مارے یہ اتنی مسالے ڈال رہی ہے وہ پھٹک کے نہ باہر آ جائے چالا جی یہ کیا ہو گیا یہاں پہ تو مچھلی پاک رہی تھی یہ کیا ہو گیا مچھلی نکلا ہے یہ مچھلی سے دودھ نکلا ہے نا وہی گرم کار ہے یہ بات ہے میں دو منٹ کیا موبائل کو دیکھنے لگے یہاں تو مچھلی ہی غیب ہو گئی ہم نے کہا تھا نا کہ شور پہ پینے والے کو ہم نہیں دلائے دیں گے مچھلی ہم نے بولا تھا موساق تھوڑا مرو مچھلی آپ کو نہیں ملے گی مچھلی کی جگہ آپ دودھ بچا ہے کوئی بات نہیں گزارہ کر لگے دودھ سے تھوڑ دیتا یہ بھی نہ غیب ہو جائے اس لیے پھر جلدی کرو جلدی کرو دکھاؤ لوگ چیک بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی ماشا اللہ ماشا اللہ ٹینکشن نہیں لو یہ ہوتا ہے جی اس نے کہا نہیں ہے وہ آ سکتا ہے زبردست گوڑ مچھلی ہماری پک چکی ہے شور با جو ہے نا پی رہا ہوں یہاں پر دیکھیں یہ سب بھی کھاپی رہے ہیں امینہ بھی اما جمالہ بھی اور بچے بھی تو کیسی پکی ہے آپ نے نہیں بتانا امینہ کیسی پکی ہے بہت اچھی بہت اچھی پری کیسی پکی ہے لائک لائک بکی ہے ملشبہ بی بی کیسی پکی ہے لائک اویس بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی آپ بتاؤ لائک ویڑی گوڑ اور بھائی جان آپ بتاؤ بیڑی بی اچھا بردست پکی ہوئی ہے انشاءاللہ بہت چلو آپ کی فرمایش پوری ہوئی نہیں تو پھر یہ ہوتا کہ گصہ رہ جاتا تھوڑا سا آپ کا یہ تو پکی بات ہے کاسی پکی ہے بہت اچھی وہ چلے جی اس ویڈیو کا بھی اینڈ کرتے ہیں کانا بگرہ کھا لیں تو اندھیرہ ہو گیا ہے بجلی بھی چلی گئی ہے تو ویڈیو پھر اپلے اپلوڈ بھی کرنی پڑے گی ایڈٹ بھی کرنی پڑے گی بیٹری کا بھی پورا سورا کام ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے کیا رکھیں ہمیں رکھیں نومی یاد اللہ حافظ اللہ حافظ بائے بائے